اسلام علیکم ناظرین آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس میں ہم نے لازٹ ٹائم ہم نے وراثت کے بارے میں دیکھا تھا کہ وراثت کو درج کیسے کروایا جاتا ہے تو آج ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وراثت نکالی کیسے جاتی ہے اور ہم نے وارس کیسے ڈیٹرمنٹ کرنے ہیں کہ ایک بندہ جو فوت ہو گیا اس کے وارس کون کون سے ہیں کیونکہ یہ وراثت کو کیلکولیٹ کرنا اس کے حصے نکالنا یہ ایک بہت پچیدہ کام ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا اس میں ایک لیکچر میں تو ہم ختم نہیں کر سکیں گے اس پہ دو تین ہمارے جو ہیں نا وہ ہوں گے اور سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وارسان کون ہوتے ہیں جس وقت کوئی کسی انسان کی ڈیٹھ ہوتی ہے کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت اپن ہو جاتی ہے اس کے تین قسم کے جو ہے نا وہ وارس اس وقت ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو نا وہ آپ ان کو کہہ لیں کہ جو بنیادی وارس ہیں جو بیسیک ہیں جو ڈریکٹ اس کے لیے کر رہیتے ہیں جن کو ہم شیررز بولتے ہیں شیررز یعنی کہ جو پروپر پہلی فرصت میں جو حصہ دار ہیں اگر وہ موجود ہیں تو کسی دوسرے کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ وہ اس وراثت میں سے حصہ مانگے ان میں جو متوفی ہے جو فوت ہو چکا ہے جو ڈیسیزڈ ہے اس کی اولاد ہے اس کے بیٹے اس کی بیٹیاں اس کی بیوی اور اگر وہ عورت فوت ہوئی ہے تو اس کا خان اور پھر ان کے والد ہیں ماں اور باپ یہ جو ہمیں یہ ڈریکٹ وارس ہیں متوفی کے اور اس کی جائدہ کے حصہ دار ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان کو کتنا کتنا حصہ ملے گا تو جس وقت کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو پہلے سب سے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے وارس کون کون سے ہیں اس کی اولاد میں نرینہ اولاد یعنی کہ اس کا بیٹا موجود ہے اس کی بیٹی ہے اس کی بیوی ہے ایک بیوی ہے دو بیوی ہیں تین بیوی ہیں اور اس کے والدہ ہیں ایک والدہ ہے ایک والدہ ہیں اس کے ان میں سے کون کون زندہ ہے تو سب سے پہلا سینایڈیو تو یہ بند ہے کہ سارے موجود ہیں جس وقت سارے موجود ہوں گے تو سب سے پہلے جو حصہ ہم نکالیں گے وہ والدہ والد اور اس کی بیوی کا ہے چونکہ سارے موجود ہیں بیٹا بھی موجود ہے بیٹی بھی موجود ہے تو بیوی کو اس کا ایک بڑا آٹھ حصہ بھی لے گا والدہ کو ایک بڑا چھے حصہ بھی لے گا اور والد صاحب کو بھی ایک بڑا چھے حصہ بھی لے گا جتنی اس کی پروپرٹی ہے ان میں سے ہم یہ ایک بڑا چھے ایک بڑا چھے اور یعنی پروپورشن کے ساتھ سے اور ایک بڑا ہاتھ اس کا نکال دیں گے اور باقی جو پروپرٹی بچے گی اس میں سے اس کے اگر ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے تو پھر تین حصے ہو جائیں گے دو حصے بیٹے کو چلے جائیں گے اور ایک حصہ جو ہے رہا اس کی بیٹی کو مجھے جائے گا اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد میں اگر کوئی بیٹی نہیں ہے لیکن ندینہ اولاد موجود ہے تو پھر تو والد والدہ کا حصہ اور بیوی کا حصہ نکال کے تو باقی جتنی پروپرٹی ہے ساری بیٹے کو چلے جائیں گے اس میں کوئی تھرڈ پرسن جو ہے نا وہ انوار نہیں ہو سکتا لیکن اگر بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں تو اس میں پھر جو ہے نا وہ والد کا حصہ نکلے گا پہلے والدہ کا اور اس کی بیوی کا تو اس کی بیوی کے حصے کے بعد جو باقی بچے گا وہ اس میں سے آدھا ایک بنا دو حصہ اس کی بیٹی یا بیٹی ہیں جتنی بھی ان میں تقسیم ہوگا اور جو باقی پروپرٹی بچے گی وہ جو نیکسٹ آئے گا نا جو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے یہ جو اگلا سٹیپ ہے کہ ڈریکٹ ہیر جو ڈریکٹ اس کے وارث ہیں ان کے بعد جو آتے ہیں وہ ان میں تقسیم ہوگا پھر وہ نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ وہ کدھ کدھ جائے گی لیکن سینیریو آپ نے یہ دین میں رکھنا ہے کہ اگر اس کی نرینہ اولاد اس کا بیٹا نہیں ہے تو پھر وہ نیکسٹ میں جائے گی ادھر وائز نہیں جائے گی اگر بیٹا مجھو تھا تو پھر تو ساری پروپرٹی ادھر ہی تقسیم ہو جائے گی ہاں اگر والد والدہ مجھوڈ نہیں ہے تو پھر وہ یہ پروپورشن وہ ہی رہے گی کہ ایک بٹا آٹھ بیٹی اس کے بیوی کا اور باقی جو ہے نا وہ اس کے بیٹے کو چلی جائے گی یا بیٹی اگر مجھوڈ ہے تو باقی اس کے بیٹی کو آدھی چلی جائے گی اور آدھی جو ہے نیکسٹ میں چلی جائے گی اسی طرح اگر اولاد ہے ہی نہیں تو پھر پروپورشن یہ ہونا ہے کہ والدین والدہ والد والدہ کا حصہ تو نکل گیا ایک بڑا چھے کے ساتھ سے لیکن جو بیوی ہے پھر اس کو ایک بڑا چار حصہ ملے گا اس کو ایک بڑا ہاتھ نہیں ملے گا اس کو ایک بڑا چار حصہ ملے گا اور اس کا حصہ زیادہ ہو جائے گا اور جو باقی بچے گا وہ پھر وہ نیکسٹ میں چلا جائے گا نیکسٹ جو اس کے چاچے آ جائیں گے جس طریقے سے وہ نیکسٹ جو ہمارے ریزیجری آئیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں نیپس کس کو جاتا ہے اس طرح اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو خامد زندہ بچ جاتا ہے اس کی اولاد بھی ہے اس کے بچے ہیں اس کی بیٹی ہیں بیٹی ہیں یعنی کہ سٹریٹ فارورڈ پورے مکمل سارے اس کے وارسان موجود ہیں تو پھر خامد کو ایک بڑا چار حصہ ملے گا ایک بڑا آٹھ نہیں ملے گا کیونکہ مرد کا حصہ اللہ تعالیٰ نے عرص سے دھگنا رکھو تو خامد کو ایک بڑا چار حصہ ملے گا اور جو باقی بچے گا وہ بیٹے کو چل جائے گا اگر بیٹا موجود ہے تو اگر بیٹا اور بیٹی ہے تو ان کا ایک بڑا دو اور ایک بڑا چار ہو جائے گا اور اس طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا یہ ان صورتوں میں ہے کہ جس وقت یہ جو ڈریکٹ وارسان ہے وہ موجود ہیں اس کے علاوہ اگر اس کی دو بیوی ہیں ہوں یہ انTech påس ایک بڑا چار ملے گا اور בیٹیوٹ میں سے نکالا جائے گا س мом Bengal وسیوع сыوں نے ہوں بچے کہ ایک بیوی سے دھat پاتھ سے پانچ بچے ہیں تو وہ خورت ہوں کو تھوڑا 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 ملے گاupہ تو دو کو ثلیددہ ملے گا اوڑا بچوں میں پشیم ہوگا کیوں کہ وہ وارس اپنے باپ کی پاپٹی جائے JU ہو کی نہیں ہاں اگر ماں فوت ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو دو ستیلی ماں کے بچے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا پھر وہ اسی عورت جو فوت ہوئی ہے اس کے جو ڈریکٹ ہے عرض ہے جو اس کے وارث ہیں ان کو اس کا حصہ ملے گا اس کے خامد کو ملے گا ان کے اس کے والدین کو ملے گا لیکن وہ دوسری بیوی کے جو بچے ہیں ان کو نہیں ملے گا لیکن اگر والد فوت ہوتا ہے تو پھر ان دونوں بیویوں بچوں کو ایک جیسا پروپر ملے گا یعنی کہ جب دو اس کے ہیں دو تین اس کے ہیں پانچ بچوں کو ان کے حساب سے یعنی کہ اس کے پانچ اسے ہوں گے اور سب کو ایک ایک ملے گا یہ نہیں ہوگا کہ اس کے چار اسے ہوں دو اس کو دو اور باقی دو جو ہیں وہ ان تینوں میں تقسیم کی جائے سے نہیں ہوگا تو یہ جو ہے نا یہ ڈریکٹ وراثت جو ہے نا یہ جس وقت وارسان ڈریکٹ وارسان ماں باپ بیٹا بیٹی بیوی خانون ان میں سے سارے موجود ہیں اور نرینہ اولاد موجود ہے تو پھر یہ یہاں پہ آکے وراثت ختم ہو جائے گی تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے ریزو جریف کو انشاءاللہ ہم کال دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں اور وہ کس طریقے سے ایکٹیو ہوتے ہیں اگر کوئی تھوڑی بہتی بچتی ہے وہ کس طریقے سے بچتی ہے تو وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ نیکسٹ ہم جو ہے نا وہ اس میں وہ نیکسٹ ریزو جو جو اس کا یعنی کہ چاچے اتائے وہ چاچا کا بیٹا یعنی کہ فوپو کا بیٹا اچھا ڈریکٹریلز میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دوں کہ اس میں ایک جو ابھی تک وہ سپریم کورڈ میں کیس چل رہا ہے کہ جو بیٹا والد کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے لیکن شادی شدہ ہے اس کے بچے ہیں تو اس کے بچوں کو اس کا حصہ ملے گا اس کا حصہ جائے گا کہیں نہیں اس کا حصہ یعنی کہ دوسرے بیٹوں کے برابر اس کا حصہ بنے گا اور وہ اس کے بچوں کو ملے گا جو فوت ہو گیا بیٹا اس کی بی بی کو نہیں ملے گا اس کے بچوں کو ملے گا ان میں تقسیم ہو گا اس کے بیٹوں میں یعنی کہ پوتا اور پوتی جو فوت ہونے والے کا ہوں ان کو ملے گا حالانکہ وہ شریعت میں نہیں ہے کہ پہلے فوت اس کو اس نہیں دیا جاتا لیکن اس کو ہم Cena نہیں کہہ سکتی کیونکہ پاکستانکے قانون میں اور یہ ابھی سپریم کورڈ میں اس کا کیس چار رہت جیت خورت کا جو پیسل ہے اس کے اپیل ہوئی ہے اور وہ ابھی چال رہا ہے ابھی تک یہ قانون پاکستان میں موجود ہے کہ جو بیٹا والد کی زندگی میں فوت ہو گیا ہے اس کے بیٹوں کو دوسرے یعنی اپنے چچا اور تائے جو ہے جو فوت ہو گیا ہے اس کے بیٹوں کا جتنا حصہ بنیتا ہے وہ اس حساب سے وہ جو فوت ہو گیا ہے اس کے بچوں کو ملے آج کا بس اتنا ہی تھا بہت شکریہ سار تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ان سب چیزوں کو سمجھنے کی تفیق دے آمین